رسول اللہ الرحمن الرحیم رمضان مبارک کا مہینہ ہے رامتوں والا مہینہ ہے میں نے آپ کو بڑا یاد کر رہا ہے اصل نہیں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ یاد کرتے ہیں باقی بھول جاتے ہیں رمضان ہاں اس مہینے کا نام اسلام نے نہیں رکھا رمضان کا مہینہ اسلام سے پہلے بھی رمضان ہی کا مہینہ تھا سبحان اللہ اسلامی مہینے جنہیں آپ کہتے ہیں یہ عربوں کے رکھے ہوئے نام ہیں جو اسلام سے پہلے والے عرب تھے سبحان اللہ مہینوں کے نام وہ ہے جو اسلام سے پہلے پہلے والے عربوں نے اسلام سے پہلے عربوں کی تہذیب میں یہی نام تھے کوئی ربی اللہ والتہ ربی السانی تھا جمادی اللہ والتہ جمادی السانی تھا سبحان اللہ عرب اپنی تہذیب میں ایک اور اور اسور لگاتے تھے چاند کا سال جو ہے وہ سورج کے ساتھ سے دس دن چھوٹا ہے اب اس مسئلے کو عرب اس طرح حال کرتے تھے کہ ہر تین سال بعد ایک مہینہ اڈیشن لگا دیتے تھے میں نے جمادی اسانی ہے تو جمادی اسانی دوں بھی کر دیتے تھے تین سال بعد ایک مہینہ اضافہ کرنے چاہے ٹائم صحیح ہو جاتا تھا اسے انہیں صحیح کہتے تھے اسلام آیا تو میرے آقا نے انہیں صحیح سے منع فرما دی ورنہ وہ مہینہ ایڈ کرتے تھے ان کے احساس تھا کہ ہمارا کرنڈر جاند والا ہے ذہین لوگ تھے اسلام نے منع کر دیا اب جب منع کر دیا تو پھر مہینے ایک جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے کبھی گرمیوں کے روزے ہوں گے کبھی سردیوں کے روزے ہوں گے کبھی بہار کے روزے ہوں گے کبھی خدا کے روزے ہوں گے اگر وہ اسلام سے پہلے بارے عربوں کی نسائی وارا سسٹن جاری رہتا کہ ہم تین سال بعد ایک مہینے کا اضافہ ہوتا ہوں تو اس طرح تقدیلی نہ ہوتا بے شکل عربوں میں دیکھیں میں نے کہا ہے کہ اسلام میں اسی فیصد عربوں کی تحضیب ہے کتنی اسی فیصد انہیں عربوں کی تحضیب ہے جنہیں کبھی جائر کرتے ہیں کبھی مشرد کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں ساری کی ساری تحضیب ہے جائر وہ نہیں تھے مشرق وہ نہیں تھے دیکھیں کام ات کام اسلام سے پانچ سو سال پہلے ہیں یہ جو عربوں کی تحضیب شروع ہوتی ہے اس میں حج ہے حج ہے اب حج میں وہ کھڑے ہو کر کہتے تھے لا شریکہ لگا 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 کیا کہتے تھے لا شریکہ لگا 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 تو ان کو مشرق کیسے کہتے تھے اللہ امدہ بیگ اسلام نے نہیں کہا یہ عرب کہتے تھے پانچ سو سال پہلے حج میں سے کہتے تھے اللہ امدہ بیگ لگا لگا شریک تو ان کو مشرق ہے تیرا کوئی شریک بتک healthier یہ کوم کہہ رہا تھا یہ حضور کے اباؤ مجداد کی کہا نہیں ہے کہ پانچ سو سال پہلے مکہ کے باہر کھڑے ہو کر نا رہلانہ ڈاگرہ ہو baş جاتے تھے اللہ شریک کا لگا 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 تیرا شریک ہیں جو شریک کے بھرکے سے بھی عرب آگا تھے تب ہی علام کیا کہ کل کوئی ایسا آنے والا آپ کو نہ پکڑ رہے شریک کر رہے تو وہ پہلے ناما لگاتے تھے لا شریک کا لگا لگا ہے تیرا کوئی شریک شریک ہے جب خدا کو انہوں نے لا شریک مان لیا تو پھر ان سے جھگڑا جیا تھا جو عرب اللہ کو لا شریک سوئی ہے لا شریک کا لگا لگا ہے ان الحمد والنعمت لگا والملک حمد بھی تیری ملک بھی تیرا دنیا بھی تیری لا شریک کا لگا لگا تیرا کوئی شریک نہیں نہ حکومت میں نہ تاریخ نہیں دیگر حمد میں تاریخ میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں حکمرانی میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں کائنات میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں اس سے آگے وہ کیا کہتے ہیں اسلام سے پانچ سو سال پہتے عرب تحوید لے کر پھٹا سبحان اللہ کوئی اثر میں میں آپ کو یقین دلا ہوں سچ کہنا آج بھی مشکل سچ کہنا چھوٹ کی کہانیاں سن سن کر مسلمان ان منظلوں پہ پہنچ گیا جاتے ہیں وہ سچی بات سننے کو تیار نہیں لگا یہ مہینہ اعتقاف کا مہینہ تھا عربوں میں اسلام میں بھی عربوں میں اسلام سے پہلے عربوں میں اعتقاف کا مہینہ تھا تو اعتقاف انہیں عربوں سے زیادہ یہ مہینہ اعتقاف کا مہینہ تھا عرب رمضان کا پورا مہینہ اعتقاف کرتے تھے پہاڑوں میں سہراؤں میں جنگلوں میں جا کر اعتقاف کرتے تھے کعبے کے اندر نہیں کرتے تھے خانہ کعبہ کے مولوگی یہ سعودہ ہو رہا ہے وہ اپنا اعتقاف خانے کعبے میں نہیں کرتے تھے پہاڑوں سہراؤں جنگلوں میں ایک مہینہ پورا رہے ہو گئے پانی کھانا وہ کتنی مشکل بات تھی جاتے کسی لیے تھے اللہ کو یاد کرنے کے لیے کس کو اللہ کو یاد کرنے کے لیے یہ اعتقاف کرتے تھے خدا کو یاد کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے سنو اسلام نے اللہ کی بندگی نہیں سکھا اللہ کی بندگی تو پانچ سو سال پہلے سے موجود نہیں سکھا سبحان اللہ پانچ سو سال پہلے یہ بندگی موجود نہیں وہ سہراؤں میں جا کر خدا ہو یاد کرتے ہیں پھر 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 یہی تہذیب نہیں ہے عربوں کی تہذیب نہیں نہیں رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول کو مکہ سے غارِ حراء میں لے جانا تو تھا جانا تھا یہ عربوں کی تہذیب ہے کہاں جائیں چلو کہیں جاتے ہیں جہاں میرا باپ جایا کرتا تھا حضور نے فیصلہ کیا کہیں جاتے ہیں جہاں دادا جایا کرتا تھا یہ غارِ حراء حضور کے عباؤ و اجداد کی عبادت کا رہی ہے یہ زیادہ معمولی جگہ ہے دیکھیں میرے آقا کہے عربوں کی تہذیب اللہ کے رسول کو مکہ سے غارِ حراء میں لے گئی کیونکہ اعتقاف کر رہا تھا آپ کوئی خدا کو ڈھونے نہیں کہیں خدا سے عرب بڑے راشنہ تھے اسلام سے پانچ سو سال پہلے وہ کہہے اللہ مالبیک اے اللہ مالبیک اللہ سے تو پانچ سو سال پہلے واقف تھے قرآن پانچ سو سال بعد آیا اللہ مالبیک میں سمجھا رہا ہوں کہ اے اللہ ہم آدھر ہیں تو عرب اللہ کے سامنے اللہ کی بندگی پانچ سو سال پہلے کر رہے تھے قرآن تو پانچ سو سال بعد آیا یہ عبادت کا مہینہ تھا خلوت میں تنہائی میں اکیلہ انسان جنگلوں پاڑوں میں بیٹھے وہ دلیری بیٹھ سکتا ہے یہاں تو مسجد میں بیٹھتے ہیں ڈار جاتے ہیں کہیں چلا لڑکے جئے تو کاف پہ گیا پانچر ہو گیا بابا نکلا گاڑا گڑا پھر یہ دس دن مسجدوں میں بیٹھ کر پانچر ہو جاتے ہیں وہ پورا پورا مہینہ تنہائیوں میں پہاڑوں اور سہراؤں میں بیٹھ کر خدا کو یاد کیا کرتے تھے دیکھو آج اسلام تو بڑا مشکل ہے آج اگر ہر مرد اپنے گھر سے باہر نکل کر سہراؤں جنگلوں میں یہ فیصل آباد والے شہر والے کی نکل جائیں اللہ کو یاد کرنے ایک رات کی نکل جائیں واپس آئیں گھر میں چربائی بسرہ بھی نہیں ہوگا چور رہ گئے ہوئے آپ نے مسلمانوں کی کچھ کچھ زیاد بیان کرنیا دنیا میں ان سے زیادہ چور کوئی نہیں ہے یہ بکین کرو برطانیہ والے اتنے چور نہیں فرانس والے اتنے چور نہیں یورپ والے اتنے چور نہیں مسلمانوں نے سارے ریکارٹ توڑے ہو اللہ پاک معافی دے آج یہ ممکن ہی نہیں اللہ کے رسول نے اپنے اباؤ اجداد کی تہذیب کے زیرے اثر میرا رسول جباک غارِ حیرہ میں سنا ان کے باپ بھی جاتے تھے کہتے ہیں ان کے دادہ بھی جاتے ہیں اب ہوا کیا غارِ حیرہ میں قرآن نازل ہو گیا اندازہ لگاؤ اس جگہ کی شان کا اس کی برکت تھا لیلت القدر تباد کی کہانی ہے یہ لیلت القدر کی روشنی اٹھی کہاں تھی غارِ حیرہ سے اٹھ رہی تھی ہاں یہ نور اٹھ رہا تھا یہ کہانی اس غارِ حیرہ سے نور اٹھ رہا تھا لیلت القدر کی کہانی باد کی کہانی ہے قرآن نازل ہو گیا غارِ حیرہ کے اندر قرآن کو قعبے میں نازل ہونا چاہیئے تھا سامالے تمام مولویوں کے لمحہ فکری ہے غور کریں کہ قرآن قعبے میں اتھ رہی ہے کون اللہ کو ایک قد ہے یا ایک بھی آئیت اتھار دیتا قعبے میں کیوں قعبے کی ڈور بھاری جاتی جہاں تک میرا خیال ہے قرآن کی ایک آیت بھی قعبے میں نہیں اتھ رہی ہے ایک آیت میں میرا خیال ہے قعبے مکی صورتیں اور ہیں پہاڑوں میں قرآن اتھ رہا ہے ہرا میں قرآن اتھ رہا ہے سہراؤں میں قرآن اتر گیا مدینے کی وادیوں میں قرآن اتر گیا نہیں اترا تو بارویوں کے مکہ میں نہیں اترا حرم پاک میں نہیں اترا قرآن اترا کیوں اترا مکہ بھی حرم پاک بھی عبادت گاہ تھی غارہ حراء بھی عبادت گاہ تھی حرم پاک سب کی عبادت گاہ تھی غارِ حرام میرے نبی کریم کے آباؤ اجداد کی عبادت کا تھی سب کی عبادت کا اور میرے سرورِ کائنات کے آباؤ اجداد کی عبادت کا اور قرآن حرم کی بجائے غارِ حرام میں اتر گیا جو میرے آقا کے آباؤ اجداد کی سجدہ کا تھی دوستو کہا نا آج بھی سچ کہنا بڑا مشکل مگر ایک لے ایک دن سچ ضرور بولا جائے گا وہ وقت دور نہیں ہے مجھے بھائی مبین نے کہا کہ جی کچھ حقوق لبادت بھی گئے میں کہا بڑا خوشک وصلہ ہے ساری مرملا نے اللہ کا حق بتایا کہیں کہیں بندوں کا حق بتایا اور قرآن نے تو اتنا ہی کہا کہ اللہ کا بندے پر یہ حق ہے کہ وہ اس کا شریک نہ ٹھہرائے اور اللہ پر بندے کا حق ہی ہے کہ اسے بخش دے وہ بخش بخشا تو آگے ہوگا اس دنیا میں کیا حق ہے کیا اس دنیا میں انسان خدا پر کوئی حق رکھتا ہے بندوں کو تو چھوڑیں جس کے سجدے کرتا ہے جس کے رودے رکھتا ہے جس کے لئے حج کرتا ہے جس کے لئے تحجت کرتا ہے جس کے لئے اعتقاف بیٹھتا ہے کیا اس خدا پر بندے کا بھی کوئی حق ہے کوئی مولوکوں نے چپٹر بنایا کہ اللہ ہر ذمہ داری سے فری ہے یا اس ور بھی کوئی ذمہ داری ہے بندوں کے تو بندوں پر حق ہوں گے کیا ہوں گے اگر سارے حق بیان کروں تو ٹی وی والے یہ نہیں کر سکتے کیونکہ اسلام تو کہتا ہے کسی بندے میں عیب ہو بھی تو اس کو عیب گنا جائے تو دیبت ہوتی ہے اور عیب نہ ہو اس کا ذکر کیا جائے تو یہ تو اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے جو ظاہر ہے ہم ٹی وی تفسرے جتے کرتے ہیں وہ لوگ سامنے دنے نہ بیٹھے ہوتے بڑا مشکل ہے میرے دین اسلام میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو حاشم کے نوجوان بچے حضور کی بارکاہ میں حضور ہوئے یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو عربوں کا بادشاہ بنا دیا ہے آپ حاکمِ عالی بن گئے ہیں ہم آپ کے قبیلے کے نوجوان بچے ہیں دل چاہتا ہے آپ ہمیں موقع دیں ہم بھی عقوبت میں کوئی سرانجام دیں ہمارے ذن میں بھی کوئی کام لگائیں اللہ اکبر میرے رسول پاک نے کہا دیکھوئے درہو سنو تم مجھ سے عوضہ مانگنے آئے ہو اور میں تمہیں بتا دوں ہم ان لوگوں کو عوضہ نہیں دیں گے جو عوضہ مانگا کرتے ہیں آپ نے فرمایا میرے دین میں عوضہ مانگنا حرام ہے اگر دین میں عوضہ مانگنا حرام ہے تو ووٹ مانگنا کیسے جہد ہوگا ووٹ عوضے کے لیے مانگی جاتی ہے یہ بخاری کی حدیث ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے میں نے اپنی طرف سے نہیں بنا لی کون عمل کرتا ہے صرف لوگوں کو لگائے رکھتے ہیں کہ چاہتا ہے یہ مصروف رہ گئی اس بلی کے بچے کی آنکھ نہ کھل جائے میں جا تم وہاں کھل ہو انسان پہ خدا کا حق تو مولوی نے بیان کیا تو تیس سے پارے ہوتے گئے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان کا خدا پر کیا حق اللہ نے فرمایا میرے رسول پاک فرمایا مومن مومن کا پردہ پوش ہوتا ہے جنم بھی دیکھو پردہ ڈال دو تم دنیا میں کسی برائی پر پردہ ڈالو گے قیامہ کو تمہاری برائی پر پردہ ڈال دیا جائے گا برائی کو دیکھ کر بھی افشاد نہ کرو زبان سے مومن سے اس کے کسی افرمافہ سے اس کے کسی چیز سے کسی دوسرے مومن کا دل نہ دکھے اس کی عزت خراب نہ ہو حقوق اللہ بعد میں سب سے پہلے یہ ماں باپ کا حق بیان کرتے ہیں سنو ماں باپ سے پہلے سوال کیا جائے گا اولاد سے سوال بعد میں ہوگا ماں باپ سے پوچھا جائے گا نا تم نے اپنا حق ادا کیا کیا نہیں کیا یک طرفہ دین اللہ نے جلایا ماں باپ کے حق بتائے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو امام حسن کو اسامہ کو گود میں لے کر بیٹھے تھے ایک عرابی آیا کہنا لگے یا رسول اللہ برہ دس بچے ہیں میں نے کبھی پیار نہیں کیا میرے آقا نے فرمایا جو اس دنیا میں اپنی اولاد سے پیار نہیں کرتا قیامت والے دن خداوں سے پیار نہیں کرے کہانی ختم ہو گئی ماں باپ کا حق بھی ہے یہ گوگلے بعد میں آئے گا مگر اولاد کا حق بھی ہے بالکل مولوی ادرات نے اس میں چھوڑی پھیر دی اور معاشرہ پینس رکھ ہی نہیں سکا اگر بوڑوں کو پتا ہو کہ اولادوں کو تم کم کنگ کر کے ہم بھی دوزخ میں جائیں گے تو یقیناً یہ معاشرے کبھی نہ ہوتے گھروں میں یہ افراد اخری کبھی نہ ہوتے ہم بہتر انسان ہوتے ماں باپ کو پتا ہوتا کہ ہم نے اولاد کا اس اولاد کے حق میں حساب دینا تعلیم دی کے نہیں دی اچھا انسان بنایا کے نہیں بنایا اخلاقی تربیت کی کے نہیں کی دیکھیں یہ سارے حق ہیں پر میرا تو مشورہ یہ ہے دیکھیں بات سکتا ہے چھوڑو لوگوں کے حق کو چھوڑو تو یہ مولوی بتائیں کہ آخر اللہ نے انسان پیدا کیا اور کہا کے میری عبادت کرتے جاؤ تو انسان کا کوئی خدا پر بھی حق ہے کے نہیں کیا اللہ پر بھی کوئی ذمہ داری ہے کے نہیں فرمایا جسے چاہے بے عزتی دے جسے چاہے حکومت شیندے تو حکومت خدا دیتا ہے تو پھر اللہ کے بندے کے ہونے کی حصور سے ہمیں خدا کو مانے والوں کو ان حکومتوں کے خلاف نہیں بولنا چاہیے تو کونہ اللہ کی بنائی چیزیں اگر ذرداری کو اللہ نے بھیجایا تو مولویوں کو بولنا نہیں چاہیے جسے چاہے اللہ بنائے اور ویسے بھی مولویوں نے اسے بنایا نہیں بنایا اللہ نہیں ہے اب اللہ کی بنائے ہوئے فیصلے پر اطراز کرنے کا ہمیں حق تو نہیں ہونا چاہیے تم کس اسلام کی بات کرتے ہو جب حکومت خدا نے دینی ہے اور حال یہ ہے کہ میرے آقا کے گلشن کے شہزادے بن حاشم کے نوجوان بچے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ ہماری کوئی ڈیوٹی لگائے کام کام کرے فرمایا نہیں میں تمہیں بالکل ڈیوٹی نہیں دوں گا میں کسی اس میرے مذہب میں اس شخص کو عوضہ نہیں دیا جائے گا وہ عوضہ جو مانگے گا تو عوضہ آپ ایک آدمی صدارت کے لیے کاغذات دا حل کرتا ہے سبیکر کے لیے کاغذات دا حل کرتا ہے میرا رسول پاک فرمایا ہوتے مانگنے والوں کو عوضہ نہیں دیا جائے گا حضرت علی کرماللہ وجل قریب حضرت عثمان غنی حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد چھے بندوں کا بورڈ بنا چار بندے نکل گئے کہ ہم خلیفہ نہیں بننا چاہتے دو کنڈیڈٹ رہ گئے دونوں سے پوچھا گیا بھائی خلیفہ بننا چاہتے ہو دونوں خاموش رہے دونوں کیوں خاموش رہے بولتے تو ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں میں خلیفہ بننا چاہتے ہوں اگر یہ بولتے تو ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں حضرت علی بھی خاموش رہے عثمان غنی بھی خاموش رہے یہ عام حدیث نہیں ہے اس پر صحابہ کا عمر ہے میرے دوستو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ علماء سے پوچھیں کہ ساری زندگی خدا کے سجدے کیے انسان کا کیا حق ہے عزت چاہے تو عزت دے گا نہیں بیستی دے دے گا عزت چھین لے گا حکومت دے گا چھین لے گا اللہ عزت دیتا ہے نہیں بھی دیتا رزق دیتا ہے نہیں بھی دیتا شفاہ دیتا ہے نہیں بھی دیتا مولوی جی کو کسی بات پہ تو کھڑے ہو جاؤ ساری باتیں بات کی ہیں پہلے توحید کا مسئلہ تھا ہے علماء سے پچھلے دو جار جمعے دے ایسی آیا دیکھیں کوئی نہ کوئی دنیا کے ہر حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ہمارے مذہب میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اصل حکمران اللہ تعالی ہے وہ ساری کائنات کا حکمران ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکمران ہو اور اس کی ذمہ داری کوئی نہ ہو عمر فاروق حکمران ہے کہتے ہیں خدا کی قسم اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی پیاسا بھر گیا تو عمر فاروق سے پوچھا جائے گا ایک بکری کا بچہ بھکا مر گیا پوچھا جائے گا عمر فاروق تو تو چھوٹا تھا حکمران ہے میں مولویوں سے سب سے بڑے حکمران کی بات کر رہا ہوں سب سے بڑے حکمرانِ اللہ کی بات کر رہا ہوں جسے چاہے ملک چھین دے جسے چاہے دے تو کیا یہ ڈاکو چور ہمارے مقدر میں خدا نہیں لگا ہے کیا یہ خدای فیضلہ ہے کہ چور اور ڈاکو پاکستان کیوں گبران ہو دوستو شام ہو گئی پتہ نہیں اس ملک کی تیس چالیس ویش آدھ آبادی کہتے ہیں ان کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے ایک کا نہیں بھی ہے جب بال بچے کھانا مانگ رہے ہوں اور ماں باپ کو لیے دینے کی کچھ نہ ہو تو وہ قیامت کی گھڑی ہوتی ہے غربت بھی قیامت سے کھو نہیں ہے کئی جگہ بھوک سے تنگ آ کر لوگوں نے خود پشی کر دی کوئی اخبابروں خبر آتا ہے ماں نے تین بچیاں سینے سے لگائی نیر میں کود گئے بات سنوہ آسان نہیں موسیٰ کی ماں سے رب نے کہا تھا صرف بچہ درائے نیل میں ڈال دے تو وہ کتنی باتیں سوچ رہی تھی یہ محمد کی علامہ ہے کتنے بچے سینوں سے لگائے ہیں نہ ربے کود گئی کوئی ہے جواب دینے والا شور اٹھے گا لواز شریف کا قصور ہے زرداری کا قصور ہے سنو دنیا سجدے لواز شریف کو نہیں کرتی دنیا سجدے زرداری کو نہیں کرتی دنیا جس کو سجدے کرتی ہے اس نے اپنا نام رب العالمین لکھا ہے جب وہ رب العالمین ہے تو کیوں مائن سینے سے لگا کر بچوں کو خودکوشیاں کر رہی ہیں پورا کر کے دے ایک یہ معلوی اگر اللہ کے صرف رب العالمین کے ہونے کے وعدے کوئی پورا کرا دیں قرآن کی اس پہلی آیت پہ عمل کرا دیں اللہ ہی کی ذمہ داری تھی روزی کی یہ شکل ہے الحمدللہ رب العالمین جو جہانوں کا پالنے والا ہے تو وہ ایک غریب بی بی کو ایک غریب بچی کو ایک غریب انسان کی بچی کو نہ پھر سکا وہ 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 نیر میں سلان لگا گئی بچیوں سمیت خود کچھیں کر لی لوگوں نے یہ قرآن شروع ہو رہا ہے تیسے پارے تو بڑے دور ہے معلوی دی پہلی آیت پہ ہی عمل کرا دیں صرف قرآن کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کو یہ عمل کرا دیں دنیا میں لوگوں کو اگر وہ رضاق ہے اس کے شان ہے اور رضاق ہے باسط ہے واسع ہے وہاب ہے کیا کیا نام ہے منم ہے منان ہے غنی ہے اتنی بڑی صفتوں والا اور دنیا فاقوں کے حال سے خود بشی کریں میرے نبی کریم نے فرمایا تھا میری امت میں کہت نہیں آئے گا یہ بخاری حدیث کہت یہ جو سمالیہ میں آخری کہتا ہے یہ اسلامی ملک تھا بلکہ اب دوبارہ آ رہا کہت کے اثار بن گئے بنگال میں غیر منقسم بنگال میں مرڈش دور میں جب کہتا ہے تو چالیس لاکھ بندے مر گئے تھے جس میں اکثریت مسلمانوں کی تھی دوستو کیا آپ لوگ آنکھ کھولیں گے کھلنی چاہیے کیا نہیں کھلنی چاہیے کوئی ملہ سے سوال کرنا چاہیے کیا نہیں چاہیے ہاں اللہ کہ یہاں بدوکوں سے کلاشن کفوں سے دین بنوایا گیا اس سے پہلے ترواروں سے نیزوں سے دین بنوایا گیا بھائی نا طاقت سے نا محبت سے فیضلہ کرو جس خدا کو مان کے سجدے کرتے ہیں جس کو رب العالمین کہتے ہیں ایک دن میں نسان نہ جانے کتنی باری اس رب العالمین کے حضور میں سجدہ رید ہوتا ہے اس سے دعائیں کرتا ہے مولوی اس رب العالمین وہ جہانوں کا پالنے والا اور یہاں ماں بچوں کو سینے سے لگا کر نیروں میں خودکشیاں کر رہے ہیں ان کو روشنی ڈالنی چاہیے ان کو انسان کا خدا پہ حق ہونا چاہیے جب انسان کا ماں باپ پہ حق ہے تو خدا جو دنیا میں کوئی ذمہ داری نہیں رکھتا اور کہیں کہ یہ خدا ہے تو کہانی بنے گئی نہیں دنیا کا کوئی بادشاہ بغیر ذمہ داری کے نہیں ہے یہ مولوی بتائیں خدا کی ذمہ داری کے یہ زمین سورج کا ایک سیارہ ہے ایک بات آخر ہمیں ضرور بتایا کرتے ہیں یہ زمین سورج کا ایک چھوٹا سا سیارہ ہے سورج پرنسپل سٹار ہے سورج اپنی برادری میں رہتا ہے جسے کہکشاں کہتے ہیں ملکی رے کہتے ہیں وہ خوبصورت روشنی کا راستہ آج تک پہلی کہکشاں میں سائنس دانوں نے جو ستارے گنے تو وہ ساڑھے چار کروڑ ہے کتنے پہلی کہکشاں کتنے ابھی گن رہے ہیں ابھی پر ساڑھے چار کروڑ میں سورج کا وجود باقی نہیں رہے گا زیرو ہو جائے گا ساڑھے چار کروڑ روپے میں ایک روپے کیا ویلیو رکھتا ہے اور ساڑھے چار کروڑ ستارے میں سورج وہی ہوگا خدا وہی ہوگا جو کائنات کا خدا ہے جو ان کہکشاں کا خدا ہے ان گلیکسیوں کا خدا ہے یہ زمین تو پہلی کہکشاں میں زیرو ہو گئی یہاں کروڑوں عربوں کھربوں کہکشاں ہیں تو اللہ کہاں جانتے ہے خدا کتنا عظیم ہے اللہ کو انسان سے محدود کر دیا یہ ایک ایسی زمین ہے جس کا وجود ہی کوئی کائناتی وجود نہیں ہے ویسے تو چھے بریعظم ہیں چھے سمندر ہیں چھے خشکی کے بریعظم ہیں مگر اللہ کی کائنات ہمیں اس کا وجود نہیں ہے اس کے پر سورج کا وجود نہیں تھی اس کا کہاں جو سورج پہلی کہکشاں میں زیرو ہو گیا وہ دھائی سور کروڑ ہوگی ہوگا جو کائنات کا خدا ہے مگر کائنات کا پتہ نہیں تھا یا اپنی زمین کا پتہ نہیں تھا ہمیں تو آج تاک ان مولوگیوں نے سات میں سے باقی دوسری زمین بھی نہیں دھونڈ دھونڈ گری پلات رہ لیتا صاحب زمین وں کا ذکر ہے کہ نہیں مولوگیوں نے دھونڈ کے دین تھی نبی کو نہیں آنا یہ ہی کہتے ہیں ابھی آکے نائب ہو دوسری زمین ہی ڈھونڈ دو ہم انبی آکے نائب ان اللہ مال ورسط اللہ ان اللہ مال ورسط اللہ بھی کوئی اور نبی نہیں آئے گا تم انسانیت کے لیے اتنا دو دوسری زمین ہی ڈھونڈ دو اللہ اکبر انسان کا انسان پہ کیا حق ہے وہ کسی مومن کے لفظ سے کسی کا دل لن دو کی وہ اس کی پردہ پوشی کرے وہ مومن کی مدد کرے میرے نبی پاک نے فرمایا جس ہم کسی مومن مسلمان کی ایک حاجت پوری کی قیامت کے دن خدا اس کی ایک حاجت پوری کرے گا خواہ وہ کہہ دے کہ میں جنت میں جانا ہوں کسی مومن مسلمان کی ایک حاجت پوری کرنے والے مسلمان کو اللہ تعالی قیامت کے دن حق دے گا کہ میں تیری ایک حاجت پورے کرنے والا ہوں بہت اب حاجتیں پوری کرنے والے مسلمان گئے چور رہ گئے ڈاکو رہ گئے بلیک میلر رہ گئے قبضہ گروپ رہ گئے خدا آ جانتا ہے قیامت سے پہلے کراچی میں قیامت بنی ہو وہ جو کتابی بیسے ہوتی ہیں میں نے کہا کہ سارے پنڈوں گاؤں کے بچوں کو اپنے بیر بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں دیکھو تمہارے مولوی نے بھی قربانی دی ہے کہ تمہیں روز بتاتا رہتا ہے قربانی چیک کرنا ہے کیا کر رہا ہے کہ مولوی صاحب نے خود بھی دی اڈا بڑا فرض پورا کیا نہیں قربانی عربوں کی تحضیب تھی عربوں کی تحضیب یہاں پر فرض کیسے ہو سکتی میرے بھائی فیضل آباز میں تاندلے والے جانگلیوں کی تحضیب رہا کر لگا دے تو یہ کوئی کہانی تو نہیں بنے گی اللہ کریم وہ جو ساری کائناتوں کا مالک جو کروڑوں عربوں کھرڑوں کے کشاؤں کا مالک ہے جس کی ایسی ایک ریوڑ زمین بھی اس کے سامنے جس کا موجود نہیں ہے اس عظیم خدا کو علی عظیم خدا کو یہ دعا ہے اللہ پاکستان کو سلام اتر مسلمان جائے گئے ساری عمر فرقوں میں لڑے وہ یہ خانہ جنگی ہو رہی ہے اللہ تعالی اس سے معافی اطاع فرمائے میرے ملک کے فوجین و عجوان نے قربانی دی تو اس قابل ہیں کہ ہم یہاں کٹھے ہو گئے ورنہ پتہ نہیں اس ملک کا حال کیا ہوتا فوج کی قربانی ہے تو اللہ کریم اس را من کرے مہینے میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں شیطان بند ہو گئے آپ کیا بند ہو جاتے ہیں چوریاں ختم ہو گئے ڈاکے ختم ہو گئے قتل ختم ہو گئے کراچی بے گناہوں کے لوگ سے رگا نہیں جا رہا ہے یہ رمضان کا بہن ہے کہتے ہیں شیطان باندھی ہے اللہ اکبر وہ باندھے باندھے اتنی کروائی گار سکتا کھلا ہو تو کیا شاہ ہوتا میرے مہترم دوستو یہ رحمت کا مہینہ ہے ہمیں دوسروں کے لئے رحمت بننا چاہیے لیکن اللہ رمضان کا نام سن کر لوگوں کو پسینہ آ جاتا ہے ہر آدم ہی سوچتا کہ میرا خرچ ڈیٹ گنا دو گنا ہوگا پورا کھاں سے کرو ابھی رمضان کے خرچے سے اس کی ٹھانگ کھاں پر ہی ہوتی رمضان میں خرچہ بڑھ گیا عید کا خرچہ بڑھ گیا بجائے روزے رکھے تھے مولوی صاحب کہتے اللہ راضی ہو گیا بھائی تم نے روزے رکھے ہیں یہ لو اللہ نے تمہارے لئے دو ہو بجائے اس کو بجائے کہتے فڑا وقت نکالو فطرانہ بھی نکالو کیوں میں ٹھیک ہے روزے بھی رکھو ٹیکس بھی دیو اللہ تعالی مسلمان کو بیدار کرے آپ مولوی سے فری آواز نہیں آرہی آپ مولوی سے صرف یہ پوچھیں کہ اللہ تعالی نے اپنے ذمہ کیا ذمہ داری دی اس دنیا میں اور اگر اس دنیا میں کوئی ذمہ داری خدا کے ذمہ لگائی نہیں انہوں نے پیشے رہی کیا جائے اللہ اللہ میں لکا سنتو و ب ک آمن تو و علی کا توقر تو والا رزق کا افضار تو اللہ پاک تیرے پاک رزق پہ رزق پہ رزق کھولیں گے اللہ کریم ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے